آرے فلوی صاحب نے آخری پتہ کھینے کیا خان صاحب کو رہائی کے لیے پیغام بجوائے کہ میں آپ کو کلانہ چلوا سکتے ہیں آئی در باری شام صدر بن رہے ہیں کیا کہیں گے کالج نام مکمل ہے اس کے باوجود صدارتی الیکشن ہو رہا ہے کیسے رہتے ہیں آئی کورٹ کا مان نہیں رہا ہے ان سپیکر تو لہٰذا جو سپیکر عدالتوں کی آقامات کی اس طرح کلم کلا سلافردی کر رہا ہو صرف اس لالچ میں کے چند اوٹ جو ہمارے ہیں وہ ذرداری کے پلے میں زیادہ پڑ جائے ملک میں پریکٹیپلی توائیفل ملک کی ہے لوگوں نے ووٹ دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران بنے اور ان کی عددی تعداد کی بنیاد پہ ریزرو سیٹی پی ٹی آئی کو ملے الیکشن کمیشن نے ناظر شاہی حکم صادر کیا کہ جو پی ٹی آئی کو ریزرو ملنے ہیں وہ نون کو ہم دے رہے ہیں آپ کو حیرت ہوگی نون کی چار سیٹے ہیں کیپی آسمگی میں اور ریزرو ان کو چھے ملی ہے سات سیٹے ہیں جو یو آئی کی ریزرو ان کو گیارہ مل گئی ہے یعنی اور پھر ہر جگہ پہ ایم کیو ایم کو وہاں ہماری جو سیٹی تھی سندھ میں وہ ایک سیٹ ملی پھر ایک اور پارٹی ہیں کیپی میں پارلیمانی پارٹی اس کے پانچ ہیں پانچ کے مقابلے میں ان کو کون سی پارٹی ہیں ذہن سے نکل گئے ان کو سات سیٹے ملیے یعنی اس طرح بندر بانٹ ہوتی ہے آپ کے اپنے چار ایم پی اے پاس انہیں نون کے اور آپ سات سیٹے لے رہے ہیں اس طرح کی لطیفے بنتے ہیں یہ تاریخی لطائی بن رہے ہیں آنے والے دس سالوں کے بعد یہ تاریخ کا حصہ ہوں گے لکھا جائے گا کہ پاکستان میں ایک ایسا دور بھی آیا تھا کہ عوام نے چار ایم پی اے بنوا دی ہے چار ایم پی اے نے آگے سات ایم پی اے جو ہیں جیپٹی چیرمنٹ سینٹ نے پرڈکشن آرڈر جاری کیے کل سینٹر اجازت کو پیش کرنے کے لاہور سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو جیل حقام ہیں انہوں نے وہ پرڈکشن آرڈر مانے سے انکار کر دی ہے الٹیمیٹری وہ نہیں آ رہے پارلیمنٹ جارہ مضبوط ہے یا جیل سویٹنڈنٹ جارہ مضبوط ہے آج کل عدالت اور پارلیمان کے علاوہ باقی سارے پاتواری بھی زیادہ ہم سے مضبوط ہے یہ جو اندر تقارید ہوتی ہیں کہ پارلیمنٹ کا ایک تقدس ہے اور جس درتی پہ اور جس ملک میں اور جس ریاست میں قانون کی اکمرانی نہ ہو قانون کی اکمرانی یہ ہیں کہ پیپل گو بائی دا بک جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق لوگ اور عوام اور ادارے چلتے ہیں یہاں پہ میری مردی ہیں تو مان لیا میری مردی نہیں ہیں یا حاکم کہتا ہے کہ نمانو تو ہم نہیں مان ساں زرداری صاحب آئی صدر بن رہے ہیں کیا پیغام دیں گے زرداری صاحب آئی صدر بن رہے ہیں کیا پیغام دیں زرداری صاحب ایک جیلی منڈیٹ پہ اس طرح شباز شریف صاحب بنے ہیں جیلی منڈیٹ پہ وزیراعظم پورے مجھے پتہ ہیں سر آرے فلبی صاحب کو کہاں دیکھ رہے ہیں صدر صاحب کو اس کو آپ اس کو موڑ دے رہے ہیں اچھا کری صاحب کو ہم موڑ دے رہے ہیں اس میں کوئی شک کی بات ہو نہیں اچھا سر آرے فلبی صاحب دور کسا دیکھ رہے ہیں جو کہتے ہیں نا تمت بالخیر تو اختتام پذیر ہو گیا اللہ اسے خوش رکھے اچھا پیپلز پارٹی اور موملی کے ساتھ موشد کے حوالے سے بیٹھیں گے لیا آپ تیار ہیں اگر یہ ٹی وار پہ آتے ہیں سب سے ہمارا پہلا ڈیمانڈ ہے قوم کا ہے جو منڈیٹ لوگوں نے جن کو دیا ہیں ان کو ملے اگر اس پہ یہ اتفاق کرتے ہیں سر آخر میں یہ بتا دیجئے کہ ماضی کی شدید مخالف یہ جمعاتیں ہیں پیپلز پارٹی مسلم لگ نون ایک پارٹی کا صدر ہے دوسری کا وزیراعظم ہے کب تک یہ معاملہ ایک اتفاق چل پائے گا جب تک ان کو ملانے والے جو ہیں ان کو چلانا چاہتے ہیں جس دن انہوں نے میاں صاحب کی پارٹی کا جو ہیں وہ گڑام سے گرانا ہوا پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم موٹ جائے گی عارف علوی صاحب آپ کی امیدوں پر پورا اتریں عارف علوی صاحب نہیں میری امیدیں تو نہیں ہیں میں ذاتی طور پر جماعت کے حوالے سے تو بات نہیں کروں گا لیکن جو خان صاحب کو میں نے سنا ہے یا جو ان کا کردار رہا ہے بھائی سے یہ تھے صدر پاکستان اپنے آئینی ذمہ داریاں اس وقت انجام دینے میں ناکام رہے جب انہوں نے تاریخ دینی تھی الیکشن کیا اور یہ ذمہ داری انہوں نے الیکشن سمیشن پر ڈال دی لہذا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب اور پھر وہ آج پہ چلے گئے یہ بگتنا پڑ رہا ہے کہ یہ آرمی ایکٹ اور جو قانون جس کے تحت یہ سائفر اور اس کے علاوہ الیکشن ایک دو آدار خطرہ میں وہ ترمیمات سینٹ کے چیئرمین کی عارضی صدارت میں کرائی تھی تو ہمیں بہت زیادہ یہ تحقیقہ چیف جسس آمیر فاروق پریزارڈنگ افیسر کے سرائے سرانجام دے رہے ہیں ایک طرف گھڑی چور کنارے لگتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینجھ میں الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کیا وہاں پہ چیف جسٹس کو انہوں نے پریزارڈنگ افسر نہیں مطلع کیا یہاں چیف جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ کو یہ فرائض منصبی انجام دینے سے انکار کرنا چاہیئے تھا جاج جو ہے اس کا منصب کا تقدس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ وہ کہیں ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں ان کو علم ہو کہ اس نے فش مارکٹ بننا ہے لہٰذا ان کی یہاں پریزارڈ ہو اور ہونا پھر یہ جو نارے اور ناروں کے علاوہ مدنی کیا کیا یہاں ہیں اتجاج تو ہم انشاءاللہ جب تک ایمان میں ہن کریں سر آخر میں بس یہ بتا دیجئے وزیراعظم کا جب انتخاب ہوا آپ ظاہرہ وکیل بھی ہیں معاملات کو سمجھتے ہیں آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم عدالت جائیں گے یہ غیرہ انی اقدام ہے آج بھی انکمپلیٹ الیکٹرالک جو کالوجیز ہیں ان کے ساتھ انتخابت ہوتا ہے تو اس کو کیسے دیکھا جائے گا ہم نے سب چھلنج کی ہوئے آپ کو علم ہے لاؤرہ ای کورٹ گئے ہیں پشاورہ ای کورٹ پشاورہ ای کورٹ نے سرید یہ ہوا ہے یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں یہ عدالت عدالت آلیہ کے انٹرلاکیٹری انجنکشن کے منافع ہو رہے ہیں اور قانون یہ ہے کہ کوئی انٹرلاکیٹری انجنکشن اگر وائلیٹ ہوتا ہے اور اس دوران کوئی کام کیا جاتا ہے تو قانون کا تقاض ہے کہ اس کو ریورس کیا جائے اب ہم دوبارہ پشاورہ ای کورٹ سے رجوع کریں گے اس کو ریورس کرانے ہیں سر آپ اسے مادہ ای کورٹ کیوں نہیں جاتے ہیں نہیں وہ پشاور کی جو ہمارے ایم پی ایز ریزرف سیٹے ہیں وہ مقدمہ پشاورہ ای کورٹ میں کرنا پڑتا ہے لاہورہ ای کورٹ کے ہم نے لاہورہ ای کورٹ سگر کے الیکشن ریورس کرنے کے لئے جائیں گے آرے پلوی صاحب نے آخری پتہ کھنے کہ خان صاحب کو رہائی کے لئے پیغام بجوائے کہ میں آپ کو جانت چلواس کریں یہ جوٹ ہے جوٹ ہے سر جیسے سر سر سنکی ہاتھ جائیں گے کیا کریں گے سر آپ آچہ قلوی صاحب نہیں ہاریں گے جمہوریت ہارے گی جمہور ہارے گا جمہور نے آرٹیکل فورٹی اگر دیکھے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو ورگ دیا ہے فورٹی فائب فورٹی فائب فورٹی فائب فورٹی فائب دیکھ لیجئے گا اس کا بعد جو فورٹی سیمن جو کچھ کیا گیا نو فروری کو وہ بھی آپ کے سامنے ہے سو ہم نے تو تقاضی کیا ہے جیڈیشل کمیشن ایک ہائی پاورٹ بنایا جائے نو مئی سے لے کر کیا اس کا اختام نو فروری میں وہ منذبت کیا گیا ہے اور یہ جو بھی سازش کی گئی ہے کہ ایک اور ہردل عزیز قائد کو افق سے ہٹایا جائے اور اس کی پارٹی منحدم کی جائے کیا اسی کے شاستانے میں یہ لندن پلان کا حصہ نہیں ہے تو پھر آج جو کچھ الیکشن ہو رہا ہے یہ جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے جمہوریت کی کوئی فروغ نہیں ہو رہا ہے تو پہلے تو عوام کا مینڈیٹ کو بحال کریں جن کی مخصوص نشیستیں بنتی ہیں ان کو مخصوص نشیستیں دیں اس ایوان کو کوویتر کریں اس ایوان کو عوامی نمائندہ صحیح معنی میں بنائیں اور اسی کو سوورن بنا کے حق کے حکمورانی عوام کو واپس کریں کوئی اور حکومت کرنے کا حق دار اس ملک میں نہیں ہے کوئی کتنا بھی طاقت پر ادارہ ہو تو اس لیے پہلے تو عوامی خواہشات اور منگوں کے جو امیددار جن کو انہوں نے منتخب کیا ان کو یہاں لے کر آئیں اور پھر یہ باقی کے الیکشنز کر رہے ہیں خوصہ سب کیا سمجھے جو میں ہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرسکے گی آنے والی کوئی نہیں یہ کامل ضرور کرے گی یہ اپنا دھن دولت جو ہے لوٹ کر یہ لندن لے جائے گی عوام کو اور زیادہ غربت کی دہلیز میں دھکیل کے چلی جائے گی جو بھیٹتی ماہ پہلے ہی خون سے رس رہی ہے وہ اس کی ہڈیاں نوچ کے بھی کھا جائیں گے یہ ان حکومت سے اس چور ڈاکوان لٹے روں گی حکومت سے آپ تو بکو کر سیں